امام فرماتے ہیں خصوصاً صلح رحم کے لیے لیکن جو بھی آپ میں سے افراد ہیں یہ ہم بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے یورپ اور امریکہ میں رہنے والوں کا اور اس میں ایک پرابلم جو ہے بلکہ ایک دو کو بیان کری دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ماں باپ کا گھر ہے وہ پتا چلا کہ جی بڑے بیٹے کے ہاتھ میں ہیں اور جتنے بھی یہ بڑے بیٹے ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں اصل میں بھائی کم ہوتے ہیں بھائی لوگ زیادہ ہوتے ہیں بھائی لوگ تو سمجھتے ہیں بمبئی والے بھائی لوگ یہ گھروں پر قبضے کر لیتے ہیں اور قبضے کے لیے جو بہترین دلیل ہوتی ہے ہمارے سے بچپن گزرائے تمہارا بچپن گزرائے تو کیا ہوا باپ کی نشانی ہے تمہاری بہن باپ کی نشانی نہیں ہے تمہارا چھوٹا بھائی باپ کی نشانی نہیں ہے یہ ایٹے پتھر باپ کی نشانی ہے یہ جو بہن ہے یہ باپ کی نشانی نہیں ہے وہ ہے سلح رحمی اور سلح رحمی جو یہاں پر مراد ہے وہ تو نیکی ہے لیکن نیکی کی نوبت کب آئے گی جب پہلے انسان ظلم تو چھوڑے ظلم پہلے چھوڑے جو واجب حق ہے اس کو دے اس کے بعد نوبت آتی ہے سلح رحم کی تو امام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عمر رکھی ہوتی ہے کسی کی تیس سال لیکن جب وہ سلح رحمی کرتا ہے تو وہ تیس سال ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ کسی کی عمر ہوتی ہے تیس سال اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو عمر ختم ہو جاتی ہے اور کتنی رہ جاتی ہے تین سال تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں پہ نہ چلیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا وہ کام کر لیا جو سب سے اہم کام ہے وہ واجبات پر حمل ہے اور حقدار کو حق دینا ہے حقدار کا حق مار کے پھر جو بھی کر لیں افطار کر لیں سہرییں کر لیں مجلسیں کر لیں ماتم کر لیں زیارت کر لیں سواب ملے گا پرابلم سالو نہیں ہوگا پرابلم کب سالو ہوتا ہے جو ہمیشہ ہم نے مثال دی واجبات کو انجام دینے کے بعد مستحبات کا نتیجہ نکلتا ہے جب تک پہلی منزل نہیں بنے گی سیکنڈ سٹوری نہیں بن سکتی کہ بعض دفعہ ہم نے بتایا ہے کہ ایک شخص ایک آرکیٹر کے پاس گیا اور کہا کہ جی پہلی منزل کتنے کی بنے گی مثلا دس لاکھ کی دوسری کتنے کی بنے گی پانچ لاکھ کی پس دوسری بنا دیجئے دوسری نہیں بن سکتی پہلی بنے گی پہلے واجبات حقدار کو حق دینا ہے اس کے بعد پرابلم سالف ہوں گے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد